بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شیخ میسٹر پنجاب پریوز علی صاحب کے صاحبزاد مہنس علی صاحب کا انٹریو کل آیا اور اس انٹریو میں انہوں نے جو بات کی وہ ظاہر ہے اب سب کے سامنے آ چکی لیکن اس بات کا جو اصل جو انگل ہے وہ سب سے امپورٹن یہ ہے کہ اس میں ایک بات انہوں نے کنفرم کر دی کہ ایون اپریل تک جب یہ نو کانفیڈنس کی موشن چل رہی تھی عمران حان صاحب کی حکومت کے اگینس یہاں پہ اور پھر پنجاب میں جو بھی معاملہ ہوا اس میں اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی نہیں تھی جبکہ آپ کو بتایا کہ جو فارمال آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے دوزار اکیس جو اپنا ہم کا لاس الودائی خطاب تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوزار اکیس فیوری یعنی کہ لاس یر فیوری میں اسٹیبلشمنٹ نے فیسٹا کر لیا انسٹیوشن نے فیسٹا کر دیا کہ ہم اب سیاسی معاملات میں متاخلت نہیں کریں گے لیکن مونس الائی نے کیا کہا وہ درہا اگر سنیے تو کیا اگر یہ متاخلت ہے کے نہیں یہ بات کر کے یہ سن لی جائے گا تو پھر میں آپ کو ایک اور حوالہ دوں گا جو میری خبر تھی فیوری میں پندرہ فروری کو میں نے خبر دی تھی اور سترہ فروری کو اس سال میں نے اس کے اوپر کولم لکھا تھا تو وہ کولم کا میں آپ کو ریفلیکشن بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ابھی تو مونس الائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پنجاب میں فیور کیا گیا پی ٹی آئی کو فیور کیا گیا اور جو کس طریقے سے پی ٹی آئی کو مطلب پی ای میل کیوں کو کہا گیا کہ تھی آپ اور مونس الائی صاحب کو کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں عمران حان صاحب کو سپورٹ کریں تو سینٹر میں لیکن اس کے بالکل اُل تھا وہ کیا بات تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے ذرا ذرا سن لیجئے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا کہتے ہیں مونس الائی صاحب ان کا یہ کہنا ہے انکشاف کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید واجوہ نے نہ صرف پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے تو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی مجھ سے کہا کہ عمران حان کے ساتھ جائیں ان کے کہنے پر ہم نے تحریک انصاف کی حمایت کی اگر جنرل باجوہ میں اعتماد کا حصہ ہوتے تو ہمیں کیوں اس طرف جانے کا کہتے جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کیا اور اب جب وہ چلے گئے تو یہ ان کے اخلاح باتیں کر رہے ہیں جب تک وہ ان کو سپورٹ کرتا تھا تو ٹھیک تھا اب غدار بن گیا یہ بڑی زیادتی ہے جنرل باجوہ نے تو ان کے لیے دریاؤں کا رخ موڑ دیا اب جنرل باجوہ اخلاح مہم بلا جواز ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ غیر جانب دار ہے عمران حان پر حملے کی ایف آئی آر سے متعلق کوئی دباؤ نہیں تھا ہم نے پی ٹی آئی سے یہ کہا کہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کوئی بھی اپنا پولیس والا دے دیں جو ایف آئی آر کاٹ لے تو انہوں نے ایسا پولیس والا دیا ہی نہیں اب اس میں جو اب دیکھ لیں کہ وہ جنرل باجوہ کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خود کانٹیک کیا اور کہاں کہ پنجاب میں آپ سپورٹ کریں عمران حان صاحب کو اور ان جو اعتبار کی جو تحریک تھی اس کے لحاظ سے پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے کہ پرویس الائی صاحب پہلے انہی اپریل کی بات ہے کہ ان دنوں پرویس الائی صاحب پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور وہ بالکل جو ہے پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ان کے ساتھ ان کا تقریباً معایدہ ہو گیا تھا کہ ہم ان کا وہ ساتھ دیں گے اور ان کے وہ چیز میسٹر بنیں گے اور اس میں دعا ہیر بھی ہو گئی تھی لیکن پھر بعد میں جو تبدیلی ہائی تو اس تبدیلی کی جو وجہ ہے وہ بتا دی انہوں نے مونس الائی صاحب نے اور مونس الائی نے کہا کہ ہمیں مجھے فون آیا تھا جنرل باجوہ صاحب کا اور اسی کے کنسیکونس میں پھر یہ سارا کچھ ہوا اور جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ایک بات اس میں یہ بات جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس پر ثابت ہوئی کہ ظاہر ہے یہ پولیٹکل انٹرفیرنس ہے اسٹیبلشمنٹ کی کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے کوئی پولیٹکل پارٹی کو ڈیریکشن دینی چاہیے یا کوئی ایڈوائز کرنا چاہیے کوئی تجویز دینی چاہیے یہ جو کام نظر آیا اور جس کی جس کی کنفرمیشن اب مونس الائی صاحب نے کی اور وہ ایک چیز ہے کہ جی یہ چیز غیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی ایپریل تک غیر سیاسی نہیں تھی اور اس میں ایک بات اور جو ایمپورٹن انگل یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو خود کہہ رہے ہیں مونس الائی کہ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو عمران خان کا مطلب کے ساتھ دینا ہے تو اس کے باوجود عمران خان اور جو پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں وہ کس قسم کا وہ پروپاگنڈا کرتے رہے کس قسم کا وہ ایون گالنگ لوش کرتے رہے بہت ہی مطلب ہے کہ غلط قسم کی لینگویج انڈیسن لینگویج استعمال کرتے رہے وہ انہوں بار بار ٹارگٹ کرتے رہے پہلے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ ٹارگٹ کیا اور ان کے بارے میں غدار کی بات بھی کی جنرل باجوہ کے بارے میں یہ سب کچھ اور یہ الگ بات ہے کہ کیا جنرل باجوہ صاحب کا کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں جو مونس الائی نے کہا میری ذاتی نظر میں اگر ڈی پولٹی سائز آپ نے یہ فیصہ کر دیا تھا کہ ہم پولٹکس میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے تو پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپریل تک جو انٹرفیرنس تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ انٹرفیرنس نہیں رکی تھی اب میں آپ کو اس میں ایک ایمپورٹن بات اور بتاتا ہوں یہ تو ایک ایسپیکٹ تھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی انفرمیشن پندرہ فروری دوہزار بائیس کو میں نے ایک خبر دی تھی اور اس خبر میں میں نے پی ڈی ایم کے مطلق فیڈل میں کہ یہ پی ڈی ایم نے یہ جو نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں اور جو نو کانفیڈنس تو اس کے پیچھے بھی کچھ اشارے ہیں انڈیریکلی میں نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ڈیریکلی نہیں کیا انڈیریکلی کیا لیکن اس کے اوپر پھر میں نے دو دن کے بعد سترہ فروری کو ایک کولم لکھا اب اس کولم کو ذرا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں ایک بہت پہلے بھی میرا ہے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا بڑا امپورٹنٹ ہوگا یہ سمجھنا کہ پنجاب کی حد تک دیکھیں مہنے صلی اللہ یا پریزرائی صاحب کو ظاہر ہے مہنے صلی اللہ ہی کہتے ہیں کہ مجھے خود کہا گیا کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں لیکن فیڈل گارمنٹ میں چونکہ عمران حان صاحب کی حکومت ختم کی گئی اور جو نو کانفیڈنس تھا اس کے بیگرانڈ میں کیا تھا اور یہ کون کہہ رہا تھا مجھے یہ بھی آپ سن لیجئے گا اب میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں چند روز قبر میری اپوزیشن کے اس وقت کی اپوزیشن مطلب پی ڈی ایم کہ ایک اہم رہنما سے بات ہوئی اہم اس لحاظ سے کہ وہ بات وہ بہت کچھ جانتا ہے مثلا کیا ہو رہا ہے کیا کھچڑی پک رہی ہے ادمی اعتماد کی کیا کہانی ہے وغیرہ وغیرہ اس سے بات کر کے مجھے افسوس ہوا اور ایسا لگا جیسے سیاستدان ایک بار پھر استعمال ہو رہے ہیں کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم عمران خان پولٹیکل انجنرنگ کے نتیجے میں اقتدار میں آئے لیکن اب اپوزیشن عمران خان کو نکالنا چاہتی ہے تو ہے تو بھی اپنے زور بازو کی بجائے سہاروں کے لیے ترس رہی ہے یہ میں نے اس وقت لکھا پندنف فروی کو آپ کو پتا ہے کہ ستنف فروی کو عمران خان اس وقت ملک کے وزیراعظم تھے یہ پاکستان کی سیاست کا وہ علمیہ ہے جسے ہم برا سمجھتے ہیں جس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں جس کے حلاف ہم سیاستدانوں کی بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو سب پولٹیکل انجنرنگ کا سہارے لینے لگتے ہیں اور یوں ہم نہ خود صدرتے ہیں نہ سسٹم کو صدرنے کا موقع دیتے ہیں عمران خان اگر غلط طریقے سے اقتدار میں آئے تو انہیں نکالنے کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے یہ بار بار میں بات کرتا رہا اس کے بعد بھی میں نے ٹویٹس بھی بہت کچھ کیے لکھتا بھی رہا اگر اپوزیشن کے پاس گنتی پوری نہیں تو وزیراعظم کے حلاف اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں لانے کا اعلان کیوں کیا مجھے بتایا گیا کہ پی 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 اور پی ڈی ایم کو جو امیدیں وابستہ ہیں اس کے لیے آج بھی ان کا بھروسہ اپنے زور وازو پر نہیں شہباشتی مولانا فضل الرحمان اور عاصف علی زنداری ان چند لوگوں میں شامل ہیں جن کو کھیل کے جزیات کے بارے میں آگاہی ہے لیکن وہ اس ممکنہ گریٹر گیم کے بارے میں لا علم ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک میں کھیلی جاتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس گریٹر گیم کے لیے آپ پوزیشن استعمال ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے پی بی پی اور پی ڈی ایم کو وہ حاصل نہ ہو جس کی وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے کھیل کا حصہ بننے سے اگر وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیاستدان استعمال ہو گئے زرداری صاحب نے تو چلیں کھیل ہی کھیل میں زندگی گزار دی لیکن اگر میاں نواز شریح بھی عمران خان حکومت کے خاتمے کے لیے کسی مسلحت کے تحت کسی کھیل کے لیے تیار ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا دراصر ایسا نہیں ہے سیاستدانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محالفت اور حکومت کو گرانے کی خواہش میں اس قدر فریسٹیشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سہاروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں مجھے بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف عاصف الزرداری اور مولانا فضل الرحمن کے خالیہ ملقاتیں اور پی ٹی آئے حکومت کی اتحادیوں سے رابطے کھیل کا حصہ ہیں اپوزیشن امید سے ہے کہ چاہے کیوں لیگ اور ایم کیوں نے کیسا ہی جواب ان کو ان رابطوں میں دیا جب وقت آئے گا تو یہ اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ حکومت جماعت کے کوئی پچیس تیس ایم ای نیز بھی اپوزیشن کی جھولی میں ہوں گے جو پلین بنایا گیا اس کے مطابق فروری کا آخری یا مارچ کا پہلا ہفتہ اہم ہوگا یہ الگ بات ہے کہ ٹائمنگ جو میں نے فروری کا آخری یہ مارچ اور اپریل میں جا کے کنکروڈ ہوا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اصل کھیل ہے اس کے بارے میں اپوزیشن کے چند ہی لوگوں کو علم ہے کئی اہم اپوزیشن رہنماؤں کو بھی معلوم نہیں کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ کہ کس چیز اور کس چیز نے ایک دم سے شہباز شریف آصف الزلداری اور مولانا فضل رحمان کو بہت فعال کر دیا کچھ ہی روز میں سب کی آپس میں اور حکومتی تحادیوں سے بھی میٹنگز ہو گئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ اپوزیشن کی امیدوں کے مطابع نکلتا ہے یا وہ برے طریقے سے استعمال ہو جائے گی اور بعد میں ہاتھ ملتی رہ جائے گی نتیجہ ان کے حق میں آنے آنے پر بھی جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا پھر بھی یہی سیاستدان استعمال ہوں گے اس لیے بہتر ہے اگر اپنے زور بازو پر عمران حان حکومت کو نہیں نکال سکتے تو پھر اگلے ساتھا کے انتظار کریں اسی میں سیاست کی عزت ہے ایسے ہی بہتر روایات قائم ہو سکتی ہیں یہ میں نے لکھا تھا جناب علی میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سترہ فروری دوہزار بائیس کو اور یہ میں نے اپنی ایک خبر کی بیسز کے اوپر کورن لکھا تھا جو خبر پندرہ فروری دوہزار بائیس کو جنگ اور نیوز میں چھپی میں نے نیوز میں چھپی جس کا ترجمہ جنگ میں چھپا تو اس حالات سے اب دیکھیں کہ یہ عجیب سی سی ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا تھا فیڈر گارمنٹ میں پی ڈی ایم نے جو بھی کچھ کیا اس کے مطلق کون میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم کے بہت اہم ایک شخص نے مجھے یہ بات بتائی دی بہت اہم بہت ویل انفارم شخص اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیسکلی نواز شریف صاحب کو یہ جو شہباز شریف وغیرہ ہیں زلداری صاحب اور جو اور باقی کچھ پی ایم ایم کے لوگ ہیں انہوں نے بیسکلی یہ رہا تھا کہ جی اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو جنرل فیض کو عمران آرمی چیف بنا دیں گے اور جو آرمی چیف بن جائیں گے تو پھر وہ آپ کو تحس نحس کر دیں گے آپ کے خلاف اور بہت سے مقدمات قائم ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا اور پھر دس سال کا مطلب ہے وہی والی جو بات جو پی ایم ایرن کے لوگ ابھی بھی کرتے ہیں کہ جی اگر جنرل فیض آ جائے تو یہ یہ کچھ ہوتا تو کس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ کس کہاں سے شروع ہوا کس طرح ہوئے چلا گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسی لیے حد سے میں اس چیز کے خلاف تھا کہ عمران حان صاحب کی گارمنٹ نہیں جانی چاہیے اور اس میں illegal means کو استعمال نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ جی اگر اگر نواز شریف میاں نواز شریف صاحب کو غلط طریقے سے نکالا گیا تو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جی آپ عمران حان صاحب کو بھی غلط طریقے سے نکالے جانے کے اوپر آپ اس کو اس اس طریقے کو سپورٹ کریں یہ الگ بات ہے کہ عمران حان صاحب نے بعد میں ایک بیانیاں غلط جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بنایا اور وہ بیانیاں یہ تھا کہ جی سازش امریکہ نے کی اور یہ سازش ہوئی اور یہ اس طرح سے ہوا یہ بات بالکل غلط تھی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی رائے میں یہ جو نیوٹیلیٹی وری بات ہے یا اے پولٹیکل ہونے کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ گوشتہ چند مہینوں کی بات مطلب ہے کہ اپریل کے بعد کی بات تو ہو سکتی ہے اور پوسیبلی اپریل کے بعد میں جون جولائے یعنی کہ اس کے بعد کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن یہ جو دونوں چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو جو میری اپنی خبر تھی میرا اپنا قولم تھا اور پھر یہ جو محلنہ سلائی کی جو بات ہے جو میں نے آپ کو ظاہر ہے ان کی ہیٹ میٹ ہیڈ لائنز ان آل دی نیوز پیپرز آپ ٹی وی چینلز کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں اس کے اوپر بہت بحث مبایسہ ہوگا تو یہ جو چیز ہے محلنہ سلائی کی اس نے وہ چیز ثابت کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ اس سال کے شروع شروع تک اور جب امران حان صاحب کی حکومت گئی اس وقت تک انفورچنٹلی غیر سیاسی نہیں تھی ایک اور ایسپیکٹ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو محلنہ سلائی نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اگلا بجٹ دے کر جائیں تو اس انٹریو سے چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ذرا کرٹسائز کیا اور اس لحاظ سے کہ جنرل باجوہ کو وہ کیوں مطلب ہے کہ ان کے متعلق وہ بات غلط کر رہے ہیں یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ جنرل باجوہ نے بڑا احسانات کی ہے پی ٹی آئی کے اوپر امران حان صاحب کی اوپر جتنے احسانات جس طرح سے ان کو لائے گیا جس طرح ان کو سارا کچھ بنایا گیا پوری اسٹیبلشمنٹ کا جتنا احسان امران حان صاحب کی اوپر ہے رہا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی لیکن اینی آو اس کے باوجود جس طرح کا انہوں نے پھر ٹیک آئن کیا اور پھر جنرل باجوہ اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ اہم جو لوگ ہیں ان کو جس طرح کسی ٹارگٹ کیا وہ ظاہر ہے ان کی ایک ایسی پالیسی تھی کہ جس پالیسی دہتے ہیں انہوں نے دوبارہ سے اپنا سازش کا بیانیاں بنا کے تو پاپیڈیریٹی کو اپنے مطلب کے بہت آگے لے کے چلے گئے لیکن اب جو انٹریو میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بجٹ آگلا بجٹ دے کر جائیں خواہش یہ ہے تو اس انٹریو کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے تھوڑا سا جو مانسلائی صاحب کا انٹریو اس سے اب یہ تھوڑا سا ڈاؤٹس بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی جو ابھی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی امران حان صاحب نے بات کی تو پرویجلائی صاحب اس چیز کو اگری کریں گے یا نہیں کریں گے کیا وہ جب امران حان صاحب جب ان کو کہیں گے تو کیا وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب وہ دوسری سائیڈ کو جا کے جوائن کر لیں گے جو پی ڈی ایم کو یا اپوزشن جو ہے وہاں پہ ہے پنجاب میں ان کو جوائن کر کے تو ان کے ساتھ ملکے تو گامر بنا لیں گے یہ اب دیکھنے کی چیزیں لیکن یہ انٹرویو بہت امپورٹن تھا اور اس میں جو ایک ایسی بات کی گئی کہ جس نے مطلب ہے کہ جو ایک ایمپریشن دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے گیار سیاسی ہونے کا اور یہ کہ جی اس طرح اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھنڈا پھوٹ گیا کہ وہ بات درست نہیں تھی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے زاکر اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ